اس کے بعد صحابہ کا مجمع اٹھتا ہے کچھ صحابہ وضو کرنے لگ جاتے ہیں نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو فروع اعظم پوچھتے ہیں عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے دوست یہ آپ کے صحابہ آپ کے یار وفادار جانسار آپ پر سب کچھ قربان کرنے والے آپ کے ساتھی کیا کر رہے ہیں اللہ کے محبوب نے اشارت فرمائے عمر جو ہے نماز کا وقت ہو چکا ہے ہم نماز کی تیاری کے لئے میرے صحابہ جو ہے وضو کر رہے ہیں نماز کی تیاری کر رہے ہیں تو اس پر کہ یا رسول اللہ نماز کہاں پڑھیں گے فرمایا گھر کے اندر چھپ کر نماز پڑھیں گے مشرقین مکہ بیت اللہ کے اندر نماز نہیں پڑھنے جاتے فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو بڑے جری انسان تھے بڑے بہادر انسان تھے فرمایا پھر عمر کے اسلام لانے کا کیا فیدہ اگر اس عمر کے اسلام لانے کے بعد بھی چھپ کر ہی عبادت کر دی ہے عمر کا کلمہ پڑھنے کا کیا فیدہ اور فاروق عظم جو ہے مکہ کے چوک میں کھڑے ہو جاتے ہیں کھڑے ہونے کے بعد اعلان فرماتے ہیں اگر کسی نے اگر کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے عمر کے مقابلے میں آئے اگر کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہے عمر کے مقابلے میں آئے آج مسلمان بیت اللہ کے اندر نماز پڑھیں گے فاروق عظم اسلام لاتے ہیں اسلام لانے کے بعد بیت اللہ کا دروازہ کھلتا ہے اور مسلمان بیت اللہ کے اندر نماز ادا کرتے ہیں فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس کے بعد اپنی ساری زندگی گنامی رسول میں گزارتے ہیں پیغمبر کی اتباہ میں گزارتے ہیں پیغمبر کے نقشے قدم پر چلتے ہیں اور نقشے قدم پر چلتے چلتے وہ وقت بھی آتا ہے فاروق عظم کو اتنی عظمت مقام اور شان ملا اللہ نے اتنی رفت احتاف فرمائی کہ قرآن پاک کے اندر بائیس یا ستائیس مقامات ایسے ہیں عمر بولتے زمین پر ہیں اللہ کو عمر کی ادائیں اتنی پسند آتی ہے بولتے فاروق عظم زمین پر ہیں اللہ قرآن بنا کر نازل فرما دیتے ہیں یہ کون ہے یہ فاروق عظم ہے جس رستے سے گزرتے ہیں اس رستے سے شیطان دوڑ جاتا ہے اس رستے کو شیطان جو ہے چھوڑ دیتا ہے فاروق عظم کون ہے جس کے مطلق اللہ کے نبی نے فرمایا عمر تو میرا بائی ہے کون فاروق عظم جس کے مطلق ساری کائنات کے سردہ نے اشار فرمایا میرے دو آسمانوں پر وزیر ہیں دو میرے زمین پر وزیر ہیں آسمانوں پر میرے وزیر جبرائیل و مکائیل ہیں زمین پر میرے وزیر جو ہے ابو بکر و عمر ہیں وہ فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے ہو بائیس یا ستائیس مقامات قرآن پاک کے اندر ایسے ہیں فاروقعظم بہت زمین پر ہیں اللہ قرآن بڑھا کر نازل فرما دیتے ہیں ازان کا وقت آیا نماز کے لئے ازان پڑھنے کا جب وقت آیا صحابہ سے مشروع کیا صحابہ نے مختلف مشروع دیئے کون سے مشروع دیئے کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ جب نماز کا وقت ہو جائے آگ جلا دی جائے لوگ آگ کو دیکھ کر نماز کے لئے آ جائیں گے کسی نے کہا لکڑی کو لکڑی پر مار دیا جائے اس کا شور سن کر لوگ نماز کے لئے آ جائیں گے فاروقعظم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو رات کو سوتے ہیں ایک فرشتہ آتا ہے فاروقعظم کے سامنے اللہ اکبر اللہ اکبر سے لا الہ الا اللہ تک یہ کلمات دہراتا ہے نورانی فرشتہ ہے اللہ کے محبوب کی عادت مبارکہ تھی فجر کی نماز کے بعد صحابہ سے مخاطب ہوتے اور پوچھتے مرے صحابہ بتاؤ رات کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا اس کی تعبیر انشاءت فرما دیا کرتے ایک در پوچھا آج کسی نے خواب تو نہیں دیکھا فاروقعظم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اپنا خواب جو ہے عرض کرتے ہیں عرض کرنے کی دیر تھی اللہ کے محبوب نے انشاءت فرمایا آج کے بعد جہاں بھی محجد ہوگی اللہ کا گھر ہوگا جہاں نماز پڑھی جائے گی وہاں ازان دی جائے گی اللہ اکبر اللہ اکبر سے شروع ہوگی لا الہ الا اللہ تک یہی ازان جو فروقعظم کا خواب ہے یہی ازان مسجدوں کے اندر دی جائے گی آج پوری دنیا کے اندر جہاں مساجد ہیں اللہ کا گھر ہے وہاں نماز کے بلاوے کے لیے ازان دی جاتی ہے معظم اللہ کے گھر کے اندر کھڑا ہو کر لوگوں کو اللہ اکبر اللہ اکبر سے شروع کرتا ہے لا الہ الا اللہ تک نماز کے لیے بلاتا ہے یہ فروقعظم رضی اللہ تعالیٰ نو کا خواب تھا اللہ کو اس کی اتنی عدائیں پسند آئیں پھر اسی پر بس نہیں مقام ابراہیم پر اللہ کے محبوب کے ساتھ فروقعظم رضی اللہ تعالیٰ نو ایک مرتبہ کھڑے ہوئے ہیں اللہ کے محبوب بتا رہے ہیں یہ وہ مقام ہے مقام ابراہیم ہے فروقعظم نے ازکے یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے مقام ابراہیم پر دو رکض نفل پڑھ لوں اللہ کے نبی ابھی فرموش ہیں نبی اس وقت تک بولتا نہیں ہے جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوا میرے محبوب فروقعظم کو مقام ابراہیم پر دو نفل پڑھ لینے دو پڑھ لینے دو پھر فروقعظم یہاں دو نفل پڑھیں گے اور جو بھی حجی حج کے لیے آئے عمرے کے لیے آئے میرے گھر کے اندر آئے بیت اللہ کے اندر آئے وہ جو بھی آئے گا یہاں جو ہے دو رکض نفل پڑھے گا یہ کس کی ادائیں ہیں یہ فروقعظم کی ادائیں ہیں جو اللہ کو بہت پسند آئی پھر ایک موقع وہ بھی آتا ہے تغمبر علیہ السلام کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع حاجت کے لیے کاسے باہر نکلتی ہیں اے جو ہے جب باہر نکلتی ہیں ابھی پردہ کا حکم نہیں آیا تھا افق لوگ دلتے ہیں انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ یہ پیغمبر کی بیوی ہے یہ پیغمبر کی زوجہ ہے یہ پیغمبر کے گھر والی ہے یہ پیغمبر کی جو ہے بیوی ہے اس پر فروقعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ دیکھتے ہیں پھرے شان ہو جاتے ہیں اس کے بعد سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں ارز کرتے ہیں اے میری اممہ پیغمبر کی زوجہ آج کے بعد جب بھی گھر سے نکلو پردہ کر کے نکلو پردہ کر کے گھر سے باہر نکلا کرو یہ مشرقین مکہ منافقین مکہ جو ہے آپ کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں میں فروقعظم یہ برداشت نہیں کر سکتا اللہ نے قرآن نازل فرما دیا میرے محبوب اپنی بنات کو اپنی جو ہے ازواج کو حکم دو کہ جب وہ گھر سے نکلے پردہ کر کے نکلے آج امت کے عورتوں کو بھی یہی حکم ہے کہ جب گھر سے نکلو پردہ کر کے گھر سے نکلو فروقعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے اللہ نے یہ ادا اتنی پسند کی کہ امت کی عورتوں کے لئے پردہ جو ہے پردے کا حکم ناظر فرما دیا پھر اسی پرمس نہیں نماز ترابی کا موقع آیا صحابہ کرام کی چھوٹی چھوٹی جماعتیں مصرف مقامات پر نماز ترابی ادا کیا کرتے تھے فروقعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کے سب سے بڑے کاریے قرآن سب کو کٹھا کیا کٹھا کرنے کے بعد اشارت فرمایا آج کے بعد مسلمان جو ہے نماز ترابی ادا کریں گے مسجد کے اندر نماز ترابی ادا کریں گے اور بیس رکر جو ہے امام کے پیچھے کڑے ہو کر نماز ترابی ادا کریں گے یہ کیس کی اداائیں ہے یہ فروقعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اداائیں ہیں جو پیغمبر کی غلامی کے اندر آیا جو پیغمبر کے نقشہ قدم پر چلا جو پیغمبر کی اتباہ بھی جس نے زندگی گزاری جو پیغمبر کے لئے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لئے سیار ہے اپنا مال بھی اسلام کے لئے لگایا اپنی جان بھی اسلام کے لئے لگائی اور پیغمبر کے نقشہ قدم پر چلے پیغمبر کے طریقے پر چلے اللہ کو یہ اداائیں پھر اتنی پسندائی اتنی پسندائی فروقعظم بولتے زمین پر ہے اللہ قرآن بنا کر نازل فرما دیتے ہیں اسی فروقعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت شان کے اندر بائیس یا ستائیس مقامات پر قرآن پاک کے اندر فروقعظم کی آداؤں کو پسند کیا گیا کہ فروقعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو پیغمبر کی اتباہ میں زندگی گزار رہے ہیں اللہ کے محبوب دنیا سے رہلت کر گئے تریس سال کی عمر کے اندر اس کے بعد ابو بکر پہلے خلیفہ بنے وہ بھی جو ہے اپنی زندگی پیغمبر کے نقشہ قدم پر چلتے چلتے گزارتے ہوئے تریس سالہ زندگی پوری کرنے کے بعد وہ بھی دنیا سے انتقال کر کے چلے گیا اس کے بعد دوسرے نمبر پر خلافت فروقعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتی ہے اور فروقعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنتے ہیں خلافت بھی کسی محمولی علاقے کی نہیں کسی جو ہے مخصوص علاقے کی نہیں بائیس لاکھ مربع میل کا یہ حکمران بائیس لاکھ مربع میل کا یہ بادشاہ فروقعظم جس کا نام ہے کہ جس کے نام سے بڑے بڑے اس وقت کے بادشاہ جو ہے کام جائے کرتے تھے ڈرتے تھے جس کا روگ اور دب دبا اتنا زیادہ تھا جس رستے سے گزرتے تھے شیطان وہ رستہ چھوڑ دیا کرتا تھا فروقعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملتی ہے خلافت کے دوران اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں اتنا ڈرتے ہیں فرماتے ہیں فروقعظم کے دور خلافت کے اندر اگر دلائے فراد کے کنارے کتا بھی بھوکا مر گیا کل عمر سے پوچھا جائے گا آج ہمارے بادشاہ ہیں ان کی قفیت اور حالت دیکھو وہ بائیس لاکھ مربع میل کا حکمران فروقعظم کے حالت دیکھو اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ اگر کتا بھی پیاسا مر گیا آج جو عمر سے پوچھا جائے گا آج انسانیت کا قتل عام ہے انسانیت کے ساتھ ظلم عام ہے انسانیت کے ساتھ بے انصافی عام ہے آج جو ہے اہدے کے پیچھے ایک جو ہے منصب کے پیچھے اپنے ایمان کو اپنی آخرت کو ہم برباد کر لیتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے جتنا بڑا اہدہ ہے جتنی بڑی ذمہ داری ہے جتنا بڑا منصب ہے کل قیامت والے دن اتنا ہی بڑا پوچھا جائے گا ہم درتے کیوں نہیں ہیں آج ہر انسان کی خواہشات ہے کہ مجھے بادشاہد مل جائے اتنا خیال نہیں آتا کہ جتنی بڑی ذمہ داری ہوگی اتنا بڑا کل اللہ کے دربار میں جواب دینا پڑے گا فاروق عاظم تو ایک کتے کے بوکہ مننے کی وجہ سے اتنا اللہ سے ڈرتے ہیں بہت درتے ہیں فرماتے ہیں کہ مجھ سے پوچھا جائے گا مجھ سے پوچھا جائے گا یہ کیا تھا دل کی کفیت بدلی ہوئی تھی دل کے اندر خوف خدا تھا خشیتِ الہی تھی جب انسان کے دل کے اندر خوف خدا آجائے خشیتِ الہی آجائے کہ میرا رب مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے وہ دن کے اجالے میں مجھے دیکھ رہا ہے رات کے اندیرے میں بھی دیکھ رہا ہے وہ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں کرامن کاتبین اس کے فرشتے ایک ایک چیز کو جو ہے لکھ رہے ہیں جب انسان کی کفیت یہ بن جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے صویرے میں بھی دیکھتا ہے صبح بھی دیکھتا ہے شام بھی دیکھتا ہے پھر انسان جب جوٹ بولنے لگتا ہے جب اس کی کفیت یہ بن جائے میرا رب دیکھ رہا ہے وہ جوٹ نہیں بولے گا وہ ہاتھ سے چوری نہیں کرے گا کسی گیر بحرم کی طرف آگ اٹھا کر نہیں دیکھے گا جب دل کے اندر خشیتِ الٰہی والی کفیت مان جائے نیکی کرنی آسان ہو جائے گی گناہ سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا یہ فروع اعظم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وہ ہستی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اناسرِ اربا پر جن کو حکومت عطا فرمائی اناسرِ اربا ہوا پانی آگ پر بھی ان کی حکومت تھی کیسی حکومت تھی دریائے نیل کے اندر اس دور کے اندر یہ درواج تھا دریائے نیل کے اندر ہر سال جو ہے ایک عورت کو جو ہے اس کو خوبصورت بنا کر اس کے جو ہے زیورات سے عراستہ کر کے ہر سال جو ہے دریائے نیل کے اندر ایک عورت کو ڈالا جاتا تھا تب دریائے نیل جو ہے پانی دیتا تھا فروع اعظم کا دور آیا گورنل نے خاتلکہ امیر المومنین دریائے نیل بند ہے اور بند ہے یہاں کا ایک رواج ہے جو شریعتِ محمدی کے خلاف ہے کہ یہاں ایک خوبصورت لڑکوں کو اس کے اندر ڈالا جاتا ہے پھر یہ پانی دیتا ہے فرمایا نہیں 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 شریعت کے خلاف کام نہیں کرنا پیغمبر کی اتباہ اور سنت کے مطابق کام کرنا ہے ایک پرچی لکھی اس پرچی میں کیا لکھا فرمایا اے دریائے نیل تو جو ہے اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل ورنہ تیرے چلنے کی ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں وہ کیا کرتا ہے وہ گورنر اس پرچی کو جا کر دریائے نیل کے اندر ڈالتا ہے دریائے نیل کے اندر ڈالنے کی دیر ہے وہ دریائے نیل ایسا چلا آج تک بند نہ ہوا بند نہ ہوا کیوں نہ بند ہوا فرمایا اگر تو چلنا اللہ کے حکم سے ہے چل تجھے عورت تیرے اندر جو ہے اراستہ کر کے سجا کر اور خوبصورت بنا کر تیرے اندر ہم جو ہے پھینکیں گے نہیں اگر اللہ کے حکم سے چلنا ہے چل ورنہ تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں ناصرِ عربہ پر فروک عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی پھر ایک بڑی عورت آتی ہے فروک عاظم کے پاس اے میرون مومنین آپ کے دور خلافت کے اندر زمین پر میرا جو ہے تیل کا پیالا گرہ اور زمین نے میرے تیل کو جو ہے چوس لیا ہے مجھے انصاف دلایا جائے فروک عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے اشارت فرماتے ہیں کہ چلو اممہ کس زمین کے ٹکڑے پر تجھ سے پیالا گرا اور کس زمین کے ٹکڑے نے تیرے تیل کو جوستا ہے تجھے انصاف دلاتا ہوں فرمایا اممہ میں تو وہ ہوں میں تو وہ ہوں اللہ سے ڈرنے والا ہوں میں تو رات کو بھی گلیوں کے اندر گشت کرتا ہوں کہ میری بہت بڑی ذمہ داری ہے اللہ نے مجھے جو ہے خلافت کے عمور سر انجام دینے کے لیے متعین کیا ہے تو میں تو اللہ سے بہت ڈرتا ہوں فروک عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس بڑی عورت کے ساتھ اس زمین کا ٹکڑے پر آتے ہیں جہاں اممہ کے ہاتھ سے پیالا گرا تھا زمین نے تیل کو چوس لیا تھا فرمایا اے زمین کا ٹکڑے کیا تیرے اوپر میں انصاف نہیں کرتا میرا انصاف تو اتنا عام ہے اور میری جو ہے میری جو ہے جرت بہادری اور میرا روب اور دب دبہ اتنا ہے کہ میرے دور خلافت کے اندر ایک ہی ریورڈ میں شیر اور بکری کٹھے چلا کرتے ہیں کٹھے چلا کرتے ہیں کسی شیر کو ہمت نہیں وہ بکری کو چیر بھاٹ ڈالے اور اس کو کھالے میرا انصاف تو یہاں تک ہے یہاں تک ہے زمین کو اس ٹکڑے پر آئے فرمایا کیا تیرے اوپر میں انصاف نہیں کرتا کیا انصاف نہیں کرتا فرمایا زمین کے ٹکڑے اس اممہ کے تیل کو واپس کر دے اگر تو اس کے تیل کو واپس نہیں کرے گا تیرے اوپر میں ایک بے نمازی کی قبر بنا دوں گا بے نمازی کی قبر بنا دوں گا پھر تو اپنا حشر خودی ہی دیکھ لے گی علماء نے کتابوں کے اندر لکھا جب فروق اعظم نے اپنی زبان مبارک سے یہ جملہ اشارت فرمایا زمین نے کامپنہ شروع کر دیا اور کامپنے کے بعد زمین سے جو ہے تیل کو اگل دیا اممہ نے اپنے چلوں میں برا چلوں میں ڈال کر اپنے پیالے کے اندر ڈال لیا یہ وہ فروق اعظم تھے جنہوں نے اناثر اربا پر حکومت کی یہ زمین کا ٹکڑا تو جو ہے بے نمازی سے ڈرتا ہے بے نمازی سے ڈرتا ہے ہم مسلمان ہیں پہمبر علیہ السلام کے امتی ہیں ہم نمازوں کو چھوڑ کر اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے کیوں نہیں ڈرتے ہمارا دنیا کا نقصان ہو جائے مکان گر جائے کہتے ہیں بڑا نقصان ہے بچہ جو ہے ایکسیڈنٹ ہوا فوت ہو گیا کہتے ہیں بڑا نقصان ہو گیا کاروبار کے اندر خلل آ جائے کہتے ہیں بڑا نقصان ہو گیا ساری کائنات کے سردار نے اشارت فرمایا ساری کائنات کے سردار نے اشارت فرمایا کسی کا جو ہے گربار جو ہے گر جائے کسی کی اولاد جو ہے مر جائے بی بی بچے مر جائے اس کا کاروبار جو ہے تباہ و برباد ہو جائے ساری کائنات کے سردار نے اشارت فرمایا یہ نقصان چھوٹا نقصان ہے ایک نماز کا چھوڑ دینا اس سے کہیں جنا زیادہ نقصان ہے یہ بہت بڑا نقصان ہے ہم کہتے ہیں فلا نقصان ہو گیا فلا نقصان ہو گیا ہم یہ نہیں سوچتے پیغمبر علیہ السلام کے امتی ہیں اور پیغمبر نے نماز کو فرمایا نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے نماز دین کا ستون ہے نماز کے اندر نجات ہی نجات ہے اور نماز کے اندر ایمان والو تمہارے تمام مسائل کا حل ہے تمہاری مشکلات کا حل ہے جس چیز کا حکم اللہ نے ہمیں دیا اس کی طرف ہم آتے نہیں یہ نمازوں کو چھوڑ کر ہم کہتے ہیں ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا ایک نماز کا چھوڑ دینا اتنا بڑا نقصان ہے اتنا بڑا نقصان ہے جس نے ایک نماز کو چھوڑا دو کروڑ اٹھاسی لاکھ سال جہنم کی آگ کے اندر اس کو جلایا جائے گا جو ہے جہنم کے دروازے پر لکھ لیا جاتا ہے نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں فجر کی چھوڑی زہر کی چھوڑی اصر کی چھوڑی مغرب کی چھوڑی عشاء کی چھوڑی مرتے کو قبر کے اندر رکھا جائے گا ایک سام مسلط کر دیا جائے گا وہ اس کو دذیت دے گا زمین کے اندر دبوچے گا مرتا ستر ہاتھ زمین کے اندر دنس جائے گا دوبارہ کھینچے گا کہے گا میرے رب نے تیروں پر مجھے مسلط کیا فجر کی چھوڑی زہر تک ڈنگ مارتا رہوں گا زہر کی چھوڑی اصر تک عذیت دیتا رہوں گا اصر کی چھوڑی مغرب تک سکریف دیتا رہوں گا عشاء کی چھوڑی فجر تک تجھے جو ہے ڈنگ مارتا رہوں گا عذیت پہنچاتا رہوں گا اس کو ہم نقصان نہیں سمجھتے نقصان نہیں سمجھتے صحابہ کرام کی جماعت ان کی تکبیر اولا فوت ہو جاتی وہ افسوس کیا کرتے کہ بھائی تمہارا بڑا نقصان ہو گیا تمہاری تکبیر اولا فوت ہو گئی تمہاری نماز جو ہے قضا ہو گئی وہ صحابہ اتنے ڈرتے تھے اللہ کے نبی نے اشارہ فرمایا جس نے جان بوجھ کر بلا کسی شریع عذر کے دو نمازوں کو اکٹھا پڑا دو نمازوں کو ملا کر پڑا قضا کر کے پڑا اس نے گناہ کبیرہ کیا اصل جو ہماری طرف جو ہے فروع اعظم تو دے نمازی کا نام لیتے ہیں زمین کام بنا شروع کر دیتی ہے اور تیل کو اگل دیتی ہے آج ہم مسلمان نمازوں کو چھوڑ کر پگمبر کے امتی ہونے کے بعد پگمبر کے ساتھ عشق و محبت کے دعوے دار ہونے کے بعد ہماری نمازیں کہاں چلے گئے